السلام علیکم ورحمت اللہ بلوغ المرام کتاب التحارہ باب المیاہ پانی کے آقام و مسائل یہ باب مکمل ہوا اب کتاب التحارہ میں باب ہے دو نمبر دوسرے نمبر کا باب باب الانیتی برتنوں کے آقام و مسائل کون سے برتنوں میں کھانا پینا درست ہے اور کون سے برتنوں میں کھانا پینا منع ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انہو ضیفت ابن الیمانی رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تشربو فی آنیت الزہب والفضت وَلَا تَعْقُلُوا فِي سِحَا فِيهَا فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنِيَا وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ مُتَفَقٌ عَلَيْهُ حُزیفہ بن جمان رضی اللہ تعالی عنہ راوی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونے اور چاندی کے برطنوں میں نہ پیا کرو اور نہ ہی سونے چاندی کے برطنوں میں کھایا کرو کیونکہ یہ سونے چاندی کے برطن اس دنیا میں کافروں کے لیے ہیں اور آخرت میں جنت میں تمہارے لیے ہیں اس حدیثِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ سونے چاندی کے برطنوں میں کھانا پینا حرام ہے اسی طرح کافروں کے برطنوں میں وہ برطن جن میں شراب سور وغیرہ اس طرح کی جیزیں کھائے پی جاتی ہیں ان برطنوں میں بھی کھانا مسلمان کے لیے حرام ہے سوائے اس کے کہ مجبوری کی صورت میں ان برطنوں کو اچھی طرح دھو کر استعمال کیا جائے اسی طرح سونے چاندی کے برطنوں میں وضو کرنا یا غسل کرنا یہ بھی ناجائز ہے اور اسی طرح وہ برطن جو سونے اور چاندی کے نہیں سونے اور چاندی کا پانی ان پر چڑھایا گیا ان سے بچنا بھی بیتر اور اولا ہے اگلی حدیث انم سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سلمہ امہ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہے رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص چاندی کے برطنوں میں کھاتا پیتا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ ڈالتا ہے جو چاندی کے برطنوں میں کھائے پیئے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ اندیلتا ہے تو اس حدیث میں بھی چاندی وغیرہ کے برطنوں میں کھانے اور پینے سے منع کیا گیا ہے تو اس لیے مسلمان حلال کھائے گا حلال پیے گا اور وہ برطن استعمال کرے گا کہ جو برطن نہ سونے کے ہوں نہ چاندی کے ہوں اسی طرح ان برطنوں سے بھی بچنا اولا اور بہتر ہے کہ جن پر سونے یہ چاندی کا پانی چڑھا دیا گیا ہو تو یہ دنیا جو کہ مسلمان مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے تو مومن مسلمان دنیا میں سونے اور چاندی کے برطن استعمال نہیں کرے گا جس طرح کے فیرون اور فیرون کے ہواری اور درباری اور اسی طرح اس کے علاوہ دیگر بڑے بڑے کافر وہ اپنے استعمال کی چیزیں سونے کے اندر پیار کر کے رکھتے یعنی سونے کی بناتے گولڈ کی بناتے فیرون کی کرسی ہو یا اس کے تخت کا معاملہ ہو اس کے کھانے پینے کے برطن ہو اور اس کا بیڈ روم اور بیڈ ہو تو تمام استعمال کی چیزیں یا تو خالص سونے خالص گولڈ کی ہوتی یا زیادہ تر حصہ اس میں گولڈ ہوتا تو یہ تمام چیزیں کافروں کے لیے دنیا میں ہیں اور کلمہ پڑھنے والے مومن اور مسلمان کے لیے آخرت میں ہیں تو جس نے دنیا کے اندر سونے چاندی کے برطن استعمال کیے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرنے والا ہوگا اور ایسا شخص کافروں کی پیروی کرنے والا ہوگا اس حدیث میں ان لوگوں کے لیے وعید ہے جو پیسے والے ہیں مالڈار ہیں اور اس قسم کے کام کرتے ہیں اگلی حدیث اَنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسِ رَبِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ أَنْهُمَا قَال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَىٰهُ وَسَلَّمَا اِذَا دُبِغَ الْإِحَابُ فَقَدْ تَهُرَىٰ اَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَإِنْدَ الْأَرْبَعَةِ اَيُّهُمَا اَيُّمَا اِحَابٍ دُبِغَا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ماراوی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب چملے کو رنگ دیا جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے اسے مسلم نے روایت کیا ہے اور دیگر حدیث میں ہے جونسا بھی چمڑا رنگ آ جائے وہ پاک ہو جاتا ہے تو میرے پیارے بھائیو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ جب چملے کو رنگ دیا جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے اور اس کو استعمال کرنا درست ہے بھلے ہی اس رنگے ہوئے چمڑے سے مشکیزہ بنا لیا جائے یا تکیے کا افتر بنا لیا جائے یا کسی بھی کام میں لائے جائے لیکن یہاں یہ یاد رکھیں کہ حلال جانور اگر مر جائے تار ہو جائے تو اس کے چمڑے کو رنگنے پر وہ پاک ہوگا سوائے خنزیر کتے وغیرہ کے جو بھی جانور معقول اللہم ہیں جن کا گوشت کھایا جاتا ہے حلال جانور اگر مردار ہو جائے مر جائے تو اس کا چمڑا اتار کر رنگنے کے بعد جو ہے وہ پاک ہو جائے گا اور اس کا استعمال کرنا درست ہوگا بعض لوگوں نے کہا کہ خنزیر اور کتے پر بھی اگر تکبیر پڑھ کر زبا کی جائے جیسے ہنفیہ نے کہا کہ کتے اور خنزیر پر بھی اگر تکبیر پڑھ کر انہیں زبا کیے جائے تو اس صورت میں وہ بھی چمڑا رنگنے پر پاک ہو جاتا ہے جبکہ ایسا نہیں ہے حرام جانور اس کا چمڑا رنگنے پر پاک نہیں ہوگا صحیح بات یہی ہے کہ حلال جانور اگر مردار ہو جاتا ہے مر جاتا ہے بکری اپنے آپ مر گئی گائے مر گئی اب اس کا چمڑا اتارا جائے اور اس کو رنگا جائے تو وہ پاک ہو جائے گا اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھیں جن جانوروں کے چمڑے رنگنے کے بعد پاک ہو جاتے ہیں ان کے سینگ، بال، دانت، ہڈیاں وغیرہ بھی کام میں لائے جا سکتی ہیں اور ان کی تجارت بھی کی جا سکتی ہے چمڑے کو رنگنے کا بیان اس تعلق سے ہم ابو داود کتاب اللباس کو دیکھتے ہیں ابو داود کتاب اللباس میں حدیث ہے 4120 ام المومنین سیدہ محمونہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ ہماری ایک باندی کو صدقے میں ایک بکری حدیعہ کی گئی اور وہ بکری مر گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سے گزرے مری ہوئی بکری کے پاس سے گزرے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے اس کو رنگا کیوں نہیں انہوں نے کہا انہا میتتن کہ یہ مردار ہے اپنے آپ مر گئی ہے مردار ہو چکی ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما حر ما اکلوہا اس کا کھانا حرام ہے اس کے چمڑے کو رنگو اور استعمال کے اندر لاؤ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں جب چمڑے کو رنگ لیا جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے حلال جانور اگر اپنے آپ مر جائے مردار ہو جائے اس کا چمڑا رنگنے سے پاک ہو جاتا ہے غزوہ طبوق کے موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھر میں آتے ہیں ابو دعود کتاب اللباس حدیث نمبر 4125 غزوہ طبوق کے موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھر میں آئے تو ایک مشکیزہ نٹکتے دیکھا آپ علیہ السلام نے پانی مانگا تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ مشکیزہ مردار جانور کے چمڑے کا ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دباغوہا تہوروہا اس کو رنگ دیا جانا چمڑے کو رنگ دیا جانا اس کی پاکیزگی ہے اس کا پاک ہونا ہے بلے ہی یہ مردار جانور کا مردار سے مراد حلال جانور جو اپنے آپ مر گیا ہے بلے ہی یہ مردار جانور کا چمڑا ہے مگر چونکہ اس کو رنگا گیا تو اس کا رنگا جانا اس کا پاک ہونا ہے ایک صحابیہ ام المومنین سیدہ محمونہ رضی اللہ تعالیٰ آنہ کے پاس آئیں اور کہا کہ میری بکریاں جو ہیں وہ مرنا شروع ہو گئی ہیں محمونہ نے کہا کہ اگر تم ان کے چمڑے اتار لو اور ان سے فائدہ اٹھاؤ تو یہ پوچھتی ہیں میں نے محمونہ سے پوچھا کہ کیا یہ حلال ہے تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں قریش کے کچھ لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے وہ بکری کو گھسیتے جا رہے تھے جیسا کہ گدہ ہو پیارے نبی نے فرمایا تم اس کا چمڑا اتار لیتے یعنی چمڑا اس کا اتار لیتے لو اخستم اہابہا اگر تم اس کا چمڑا اتار لیتے انہوں نے کہا انہا مئیتتن یہ تو مردار ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے رنگ دینا اس کا پاک کرنا ہے کرد کاف کلم والا راہ اور زواہ کیکر کی معنی ایک درخت ہے جو چمڑا صاف کرنے میں استعمال ہوتا ہے یعنی اس درخت کی چھال کے ساتھ اور پانی کے ساتھ تیس سو چمڑے کو رنگنے کے بعد یہ چمڑا پاک ہو جائے گا تو انہا حدیث میں یہ بات واضح طور پر آگئی کہ بکری یا کوئی بھی معقول لاہم جانور ہے جس کا گوشت کھایا جاتا ہے حلال جانور اگر مردار ہو جائے مر جائے تو اس کا چمڑا رنگنے کے بعد استعمال کیا جا سکتا ہے اگلی حدیث انسلمت اون المحبکی رضی اللہ تعالی انہو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دباغ جلود المیتت تہوروہا اخرجہو ابو داود وابن حبان وسہہ ابن حبان سلمہ بن محبک سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردار جانوروں کے چمڑوں کو رنگنا ہی ان کی طہارت اور پاکیزگی ہے امام ابن حبان نے اس روایت کو صحیح قرار دیا اگلی حدیث انمیمونت رضی اللہ تعالی آنہا قالت مرن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشاپ یجرون فقال لو اخستم احابہا فقالو انہا میتتن فقال یتحیر حلم والکرد اخرج ابو داود والنسائی محمونت رضی اللہ عنہ راویہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک مردہ بکری کے پاس سے ہوا پیارے نبی کا گزر ایک مردہ بکری کے پاس سے ہوا جسے لوگ گسیڑتے ہوئے لے جا رہے تھے آپ نے فرمایا کاش تم اس کی خال اتار لیتے لوگوں نے کہا کہ یہ تو پاک ہو جائے گا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا سونے چاندی کے برطنوں میں نہ کھانا ہے نہ پینا ہے نہ ان سے غسل کرنا ہے نہ وضو کرنا ہے اور دوسرا یہ معلوم ہوا کہ حلال جانور اگر مر جائیں اس کا گوشت تو حرام ہے مگر اس کا چمڑا اتار کر رنگ نے کے بعد وہ استعمال کیا جا سکتا ہے حلال جانور کے چمڑے کو رنگ کر اس سے مشکیزہ بنائے جائے جوتی بنائی جائے وہیرہ وہیرہ بنائے جائے تو پھر اس کا استعمال درست ہوگا شریعت نے ہمارے لئے یہ آسانی اس معاملے میں کی بلوغ المرام کتاب التہار باب العانی یہ سبق نمبر ساتھ تھا وما علینا اللہ البلاغ المبین